اسلام علیکم فاطمہ و لوگز میں خوش آمدید جی تو آج ہم واپس آئے ہیں کربلا سے نجف یہ امام علی علیہ السلام کا جو سین فاطمیہ کا نیا والی سائٹ ہے نیو بناوہ کانسٹرکشن ہے والی سائٹ ہے ہم جا رہے ہیں مقام امام زین العابدین مقام امام علی مقام صافی صفا کی طرف میں آپ کو ایک اچھی سی سٹولی سناتی ہوں کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب رسول خدا کے دور میں رسول خدا کے پیغامات لے کی حلق حلق شہر میں جاتے تھے تو یمن کے شہر میں گئے تھے وہاں تب جو بادشاہ تھا اس کا نام عصیب یمنی تھا صافی صفا پورا نام عصیب صافی صفا یہ ان کا زیارت تھے ان کے بارے میں میں سٹولی سنا ہوں جب رسول خدا کی طرف سے امام علی فس ٹائم یمن میں گئے تو جب ان کی پہلی نظر امام علی کے چہرے پہ پڑی تو وہ امام علی کے عاشق ہو گئے تھے اور لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا تھا امام علی علی علیہ السلام نے ان کو پہلی فرصت میں ہی بشارت دی تھی کہ آپ کا قبر مبارک میرے قبر مبارک کے بلکل قریب ہوگا تو یہ ان کی قبر مبارک ہے امام علی علیہ السلام کے بلکل جنین نجف میں بلکل امام علیہ السلام کے قبر مبارک کے جو سینہ فاطمیہ وہ ختم ہوتا تو سامنے یہ ولی ان کی زیارت ہے اس کے بعد یہاں اس مقام کو امام زین العبدین اور امام علی مقام علی بھی کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مقام پہ امام علی علیہ السلام جب کوفے میں دل تنگ ہوتا تھا اللہ سے خضو خشو کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سب سے الگ ہو کر عبادت کرنا چاہتے تو اس مقام پہ آتے تھے اور یہاں پہ دعا کرتے تھے یہاں پہ آکے نماز پڑھتے تھے اللہ سے گفتگو کر دیتے تو یہاں پہ اس لیے اس کو مقام علی ابن ابی طالب بھی کہا جاتا ہے اور کچھ قرآنی آیات بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے قرآن میں جو آئیتیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا ہے کہ موسیٰ جتے اتار یہ پاک وادی ہے امام باکر اور امام الزین العبدین کے روایات کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ خدا وندہ تعالی نے حکم دیا تھا امام علی علیہ السلام یہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے تو امام علی علیہ السلام کا جو آشک تھا جس کے بارے میں امام علیہ السلام نے بشارت دی تھی عصیب صافی صفا یمانی کی یہ قبر مبارک ہیں یہاں میں ان کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے ان کے بارے میں ایک اور بھی سٹوری ہے جو میں آپ لوگوں کی طرف شیئر کرتی جاؤں گی جب امام علیہ السلام اپنا خط لکے گئے تھے رسول خدا کی طرف یہ وہاں کے یمن کے بادشاہ تھے لیکن بعد میں کچھ عرصے بعد ان پر ایک حاکم نے زبردستی ان کی حکومت کو چھین لی قبیلے کو غریب کر دیا تو یہ امام علیہ السلام کے پاس آئے تھے جب امام علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ میں تنگ دست ہو گیا ہوں میرے لئے دعا فرمائیں امام علیہ السلام نے ان کو ایک دعا کہا جو چالیس دن تک پڑھنے کے لئے ان کو دی دعا کا نام بھی عصیب یمانی ہے امام علیہ السلام نے کہا کہ چالیس دن تک پڑھیں اور چالیس دن بعد واپس آ جائیں انشاءاللہ آپ تنگ دست نہیں رہیں گے ابھی یہ دعا پڑھتے ہوئے یمن کی طرف جاہی رہے تھے یمن پہنچے تو ان کو خوشخبری ملی کہ ان کا جتنا کچھ بادشاہت تھی وہ واپس مل گئی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی زیادہ مل گیا ہے تو یمن میں جا کے چالیس دن مکمل بھی نہیں ہوئے تھے یہ واپس امام علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے لئے بیس خدام اور بیس غلام لے کے آئے خدمت میں پیش کیے اور امام علیہ السلام کا شکریہ ادا کر کے واپس چلے گئے ہیں جب ان کی وفات کا ٹائم تھا تب یہ کوفے کے پاس انہوں نے وسیعت کی تھی اپنے گھر والوں کو جب میں وفات پاؤں تو مجھے اس جگہ پہ دفن کرنا تو جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے تابوت کو لے کے آ رہے تھے ان کے گھر والے امام علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے دعا کی تھی ان کی نصیحت تھی کہ ان کو اس بزرگ کے قبر مبارک کے پاس دفنایا جائے جس کی وجہ سے لاکھوں کی کروڑوں کی بلکہ اس پورے شہر کی قبروں کی شفایت کی جائے امام علیہ السلام نے کہا جی اس کو یہاں پہ دفن کریں یہاں کے پاس ایک اور قبر ہوگی جس کی وجہ سے سب کو شفاعت ملے گی تب امام علیہ السلام حیات تھے جب ان کی وفات ہوئی امام علیہ السلام کے حکم سے ان کو یہاں پہ دفن کیا گیا اور بعد میں جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ان کی قبر مبارک ان کے قریب ہی وہاں پہ نجف میں یعنی جہاں پہ امام علیہ السلام کی قبر مبارک ہے وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا یہ ان کی سٹوری ہے ان کی بالکل بیک سائیڈ پہ جہاں پہ پہلے دریا تھا دریا نو کہا جاتا ہے وہاں پہ ایک پاک تھا ہم بچوں کو لے کے شام کا ٹائم وہاں پہ لے گئے تھے ایراکی سٹائل بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہاں پہ شام کے ٹائم شیشہ وغیرہ کے ساتھ کرتے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ہم پاکستانی ہیں ہم نے آئسکریم اور چائی مانگوائی ایراکی چائی میں اور میری بہن کے لیے اور بچوں کے لیے آئسکریم ہم نے اچھی زیارات کا شکریہ ادا کیا خدا وندہ متعلق اور اپنی بہن کا شکریہ ادا کیا چائی اور آئسکریم کے لیے تھوڑے سے بچوں کو جھولے دیئے وہاں سے ایک بھاجی کی دوست کے گھر مجلس تھی ہم لوگ وہاں پہ چلے گئے دیکھنے کے لیے بہت شکریہ پریز شیئر سسکرائب کر لیں